ناظرین سلام علیکم اپنی خصوصی پیشکش رہنما کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور بہت اہم شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ سلسلے سے جو گفتگو ابھی تک ایک خاص منزل تک پہنچی ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امام کا ایک اور بہت مختصر سا جملہ ہے جو بہت قیمتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی نئی بات سیکھ لے وہی اس کے لیے علم کا درجہ رکھتی ہے یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے مگر اس میں بڑی وسط ہے یعنی خالی کتابیں ٹیکسٹ بکس یہی علم کا درجانی رکھتی بلکہ کوئی فن بھی اگر آدمی نیا سیکھ لیتا ہے کوئی تہذیب بھی نئی سیکھ لیتا ہے اخلاق میں اگر کسی قسم کی بلندی آ جاتی ہے اگر آدمی کے مزاج میں کوئی مصبت تبدیلی آ جاتی ہے تو امام کی نظر میں یہ تمام چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں مباعثے صرف برائے بحث نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ بھی ہے اور وقت کو ذائع کرنا بھی ہے ناظرین آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر عباس رزوی صاحب کل آپ نے بہت ہی سیر چشم گفتگو کی اور ہم چاہتے تھے کہ یہ موضوع وہیں پر ختم نہ ہو یہ باتیں وہیں پر ختم نہ ہو جہاں پر آپ نے کل چھوڑی تھی اس لیے آج کی یہ نشست ہم نے خصوصی طور پر اس کا احتمام اس لیے کیا کہ امام کی زندگی کے کچھ بڑے اہم پہلو ابھی تشنا ہیں اور اس میں سب سے قیمتی آپ کے وہ اصحاب ہیں اور سب سے اہم آپ کا کردار شیعیت کو بچانے کے لیے ہے ان دونوں موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے جناب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ابتدان میں جاننا چاہوں گا کہ عمومی طور پر جو علماء اسلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی کیا رائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین عرب کریم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا یہ سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو دعوت سخن دی تاکہ ناظرین تک کچھ مطالب پیش کیا جا سکیں ابتدائی طور پر آئیے توصل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی لے کر بارگاہ خداوندی میں دعای توصل کے اس فقرے سے جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی جلالت کا آپ نے تذکرہ کیا ایک نہیت حسین اور سبقہ موس کھول آپ نے پیش کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں واقعاً سیکھنے کی بات ہے آپ کی علمی جلالت کے سلسلے میں علماء اہل سنت نے اور علماء اسلام نے بہت کچھ مطالب بیان کیا ہے اصل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا امام شافیق ابو قول خود امام ابو حنیفہ نے کہتا اگر دو برس شاگردی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نصیب نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا مختلف علماء کے مختلف مطالب ہیں جو علماء کے ذریعے سب سنتے رہتے ہیں میں صرف ایک بات کی جانبی جس چھوٹی سی گفتگو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک ٹی وی چینل تھا جس کا نام ہے امہ چینل علماء اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام علماء اسلام نے اقرار کیا ہے امام جعفر صادق کی علمی جلالت اور آپ کی منزلت و بزرگواری اور کرامت کا بیان کرتے ہیں ان میں موجود علماء کہ امام جعفر صادق مدینہ کی گلیوں میں راستہ تے کر رہے تھے کہ نگاہ پڑی ایک خاتون پر ایک مسلم ایک ضعیفہ امام نے دیکھا کہ وہ خاتون گریہ کر رہی ہے امام ٹھہر گئے اور میں اپنے جوانوں کے لئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے کہ نبی آزم نے اعلان کر دیا بلکہ غدیر کا معنی مفہوم کچھ اور ہے راز کب کھلا ہے بعد شہادت امیر المؤمنین جب امام حسن اور امام حسین دفن کر کے آئے ہیں ایک گوشے سے گریوزاری کی آواز آ رہی ہے امام متوجہ ہوئے کیوں رو رہے ہو مفلوک الحال انسان ہے آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا تین شبوں روز گزر گئے نہیں آ رہا ہے امام حسن اور امام حسین نے یہی تو کہا تھا وہ نہیں آئیں گے میرے بابا تھے دفن کر کے آمارے ہیں یعنی غدیر تنہا مرکز اعلان ورائت نہیں ہے بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا بے قسوں کی بے نواؤں کی بے واؤں کی یتیموں کی پناہ گاہ کا امام جعفر صادق اس ضعیفہ کے پاس ٹھیرتے ہیں کیوں رو رہی ہو وہ خاتون کہتی ہے ادھر دیکھئے امام نے جو مل کر دیکھا تو کیا دیکھا یہ علماء اسلام کا بیان ہے امہ ٹی وی چینل پر کیا دیکھا کہ ایک گائے ہے جو مریوی پڑھی ہے صرف اس لیے اتنا گریہ کا بظاہر وہ ایک مردہ گائے ہے وہ خاتون کہتی ہے لیکن یہ میرا کل سرمایے حیات تھی اسی ایک گائے کے ذریعے میں اپنے بچوں کا کوئی پروان چلہتی تھی میں اپنے بچوں کے رزق کا انتظام کرتی تھی پھر علماء اسلام بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مردہ گائے کو ٹھوکر ماری ایک جب ناکہ کم بیدن اللہ اور وہ گائے زندہ ہو گئی لیکن ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے علماء اسلام تاریخ اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے فضائل و منعقب سے پر ہے یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے معرفت کے ساتھ ان معصومین کو پہچانا بھی ہے درک بھی کیا ہے اور ان کے منعقب کو ہم بیان بھی کرتے ہیں وگرنا میں آپ کے سامنے ایک دو نام اور پیش کروں مثال کے طور پر محمد ابن طلحہ نے کہا تھا کہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے بزرگوں اور سرداروں میں سے تھے آپ بہت سے علوم کے حامل بے حد عبادت کسار ذکر الہی میں مجھول رہنے والے بے پناہ تلاوت ہے قرآن کریم کرنے والے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اتباہ میں ہی جنت کی زمانت ہے بغیر ان کو مانے ہوئے بغیر ان کے فرامین پر عمل کیے ہوئے بغیر ان کی محبت دل کے آئینے میں سجائے ہوئے انسان رہی جنت نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر ہر شخص آپ کے پاکیزہ کردار اور اولاد رسول ہونے کی گواہی دیتا تھا اور آگے پر یہ ہے مثلا مالک ابن انس خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں امام مالک میں نے زہد فضل عبادت اور پرہزگاری میں جعفر ابن محمد سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا ہے سبحان اللہ متعدد علماء اسلام نے یہاں تک کہ شیخ مفید رحمت اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ عالم شیعہ نے آپ کے فضائل و منعقی بیان کرنے کے زمین میں بیان کیا کہ آپ کے درس میں شامل ہونے والے شاگردوں کی تعداد چار ہزار افراد تک پہنچتی تھی جا کہنا ہے آپ کے جو شاگرد ہیں امام علیہ السلام نے کون کون سے علوم ان کے طرف منتقل کیے دیکھ سن 114 حجری میں ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہدت ہوتی ہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بارے امامت کو اٹھاتے ہیں امام جعفر صادق کو شیخ الایمہ کہا جاتا ہے 65 پرس عمر مبارک جبکہ آج کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پیغمبر عاظم اور امیر المنین کے عمر مبارک محس 63 برس تھی باقی اعیمہ معصومین کے عمر بہت کم امام جعفر صادق علیہ السلام نے سن 114 سے سن 148 تک امامت کا اہدہ سمالا ہے اس درمیان آپ نے برجستہ شاگردوں کی تربیت کیا میں نے نام لیا تھا چند ایک امام کے منتخب اصحاب اور شاگردوں کا جن میں خاص طور سے محمد ابن مسلم زرارہ ابن عیون حشام ابن حکم حکم حشام ابن سالم وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے اور آگے بڑھتا ہوں مثلا حشام ابن سالم امام کے خاص صحابی ہیں حشام ابن سالم کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بعض دیگر شیعوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شام سے آنے والا بظاہر اپنے علم کا دعویٰ کرنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں جعفر صادق برجستہ شاگردوں کی تربیت کی ہے امام نے کہا کس فیلڈ میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو کس علم میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو اس نے علوم قرآن کو سلک کیا منتخب کیا اس موقع پر امام نے اپنے صحابی خمران سے کہا اس سے مناظرہ کرو وہ شامی کہتا ہے میں جعفر صادق سے مناظرہ کروں گا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اب یہ روایت کا جملہ ہے تاریخ بتاتی ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے مناظرہ کرو اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو گوئے تم نے جعفر صادق کو شکست دے دی کس حد تک اعتماد تھا امام جعفر صادق کو اپنے شاگردوں پر اور پھر جب مناظرہ ہوا ہے انہوں نے فوری طور پر سارے سوالات کے جوابات دی امام ناظر ہیں امام کہتے ہیں ہمران تم سوال کرو روایت کہتی ہے جب ہمران نے اس شام سے آنے والے سے پہلا سوال کیا وہی پہلا سوال اس کے لئے آخری سوال قرار پائیا دوسرے سوال کی نوبت نہیں آئی پھر امام کہتے ہیں اور کسی چیز میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو علم فقہ میں زرارہ کو آگے بڑھاتے ہیں علم کلام میں مومن تاق کو آگے بڑھاتے ہیں خدا شناسی اور علم توحید میں حشام ابن سالم کو آگے بڑھاتے ہیں امامت کے مسئلے میں حشام ابن حکم کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ان تمام مناظروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور اپنے کانوں سے سننے کے بعد اپنے شاگردوں پر ناز کرتے ہیں پھر ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں وہ شام سے آنے والا امام کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے امام کے شاگردوں کی علمی لیاقت سے متاثر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا شرف ملے امام نے اسے یہ اعزاز دیا حشام ابن حکم کے سپرت کیا کہ تم اس کی تعلیم کا بندوبست کرو آپ نے سوال کیا کہ کن علوم کا ماہر بنایا ہے ان شاگردوں کو میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں مثلا توحید مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک علمی کارنامہ ہے میں ضرور بزارش کروں گا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے ہمارے ناظرین ضرور پڑھیں ایک ایسی کتاب جو قرآن کریم کے سورہ فصلت کے آیت نمبر تیرپن کے زمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے املا فرمائی ہے اور آپ کے صحابی خاص جناب مفضل نے امام کی اجازت سے ان چار جلسوں کو قلم بند کیا ہے جو آج توحید مفضل کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کیا توحید مفضل میں فقط خداشناصی کا تذکرہ ہے کیا فقط توحید کی گفتگو ہے نہیں بلکہ کاشتکاری کا اس میں ذکر ہے کشاورزی کا اس میں تذکرہ ہے جانوروں اور حیوانات کو پالنے کے سلسلے میں آداب امام نے سکھائے ہیں اس میں تذکرہ ہے زمین شناسی کا اس میں تذکرہ ہے اب توجہ کیجئے یہ وعی کریمہ کیا ہے مختصر سے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکف بربک انہو علی کل شہین شہید اب آپ آیات آفاق و انفس کا اگر مطالعہ کیجئے تو مجھے شاعر مشرق ڈاکٹر سر اللہمہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہیں مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق کافر وہ ہے جو دنیا کی ذرق و برق میں اپنے آپ کو مہو کر لیتا ہے مومن وہ ہے جو آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کر کے مالک کی معنفت حاصل کیا کرتا آپ نے گزشتہ پروگرام ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کاش وقت ہوتا اور اس کا بھی بیان ہوتا کہ ایم اتھار علیہ السلام سے کاش امت مسلمہ نے دعا کا سلیقہ سکھا ہوتا بے شک انداز دعا سلیقہ دعا بالخصوص امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاوں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ اور جو عظمت میرے ناظرین میرے سننے والوں جو عظمت نحجل بلاغہ کی ہے صحیفہ سجادیہ کی ہے وہی توحید مفضل کی ہے دعاوں کا انداز ایم اتھار سے اور پھر امام جعفر صادق کی تعلیم کردہ وہ دعا جسے ہمیں قنوط میں پڑھنی چاہیے وہ دعا کیا ہے اللہم معرفنی نفسک کیا آپ کہنا ہے اللہم معرفنی نفسک لم عارف رسولک اللہم معرفنی رسولک فإنکہ لم تعرفنی رسولک لم عارف قجتک واقعی مانا میں دور غیبت کبرہ میں اس سے اچھی دعا میں سمجھتا ہوں شاید میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کا ترجمہ بھی کر دیں اللہم معرفنی نفسک خدا ہے اپنی معرفت ادا کر اول الدین معرفت انہیں نے فرمایا تھا کہ دین کی بنیاد ہی معرفت پرودگار پر اس دعا ہے پھر اس کے بعد ایک دعا کرنے والا مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے خدا یا اپنے رسول کی معرفت ادا کرو اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت ادا نہیں کی فإنکہ لم تعرفنی رسولک لم عارف قجتک تو میں تیری قجت کو نہیں پہچان سکتا اپنی قجت کی معرفت ادا کر اگر تیری قجت کو نہیں پہچان سکتا تو دین سے برہروی کا شکار ہو گیا انحرافات بعد رہلت پیغمبر آزم خلافت کے نام پر جانشینی کے نام پر حکومت کے نام پر کس طرح کے انحرافات ہم نے دیکھے ہیں نہیں نہیں خود اب ہماری قوم کے حدر جو چھوٹے چھوٹے انحرافات کے ذریعے بڑے بڑی مصیبتوں کی طرف بڑھنا ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اور یہ ایک موضوع ہے کبھی اللہ نے توفیر دی تو گفتگو کروں گا کہ انحرافات بھی بسوقات مقدس لفظوں کو سہارا بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہم نے صفیل میں دیکھا قرآن جیسے مقدس ترین کلام الہی کو انحراف کا ذریعہ بنایا گیا آج ولایت کے نام پر عزتاری کے نام پر کربلا کے نام پر دین کے نام پر احادیث معصومین کے نام پر لوگوں کو منعرف کیا جا رہا ہے اگر تیری حجت کو نہیں پہچانا تو میں دین سے برحروی کا شکار ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد جب انسان دین سے گمراہ ہو جائے دین سے برحروی کا شکار ہو جائے تو پھر انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے اور یقینا پیغمبر عظم کا فرمان ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا جو مر جائے اور اسے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے تو دعاوں کو بھی پڑھنا چاہیے بالخصوص اہل بیت اتھار علیہ السلام والسلام کی دعا معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے تذکرہ ہو رہا تھا توہید مفضل کا آپ نے سوال کیا تھا میں اپنے حاضرین کو وہاں تک لانا چاہتا ہوں کہ کن علوم میں ماہر بنایا ہے تمام علوم میں مثلا میڈیکل کی بات ہم کرتے ہیں میں طبعہ امام سادر جیسی کتاب کا فیلحال تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں وگرنا یہ خود موضوع قفتگو ہے لیکن اگر میڈیکل سائنس میں آپ آئیے جب کبھی میڈیکل کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جو میں نے ایران کی سرزمین پر دیکھا گلف میں دیکھا اپنے ملک ہندوستان میں دیکھتا ہوں دیگر ممالک میں جو میں دیکھتا ہوں شاید سب سے مہنگا علاج یا مہنگا ترین علاج کہا جا سکتا ہے دانتوں کا علاج یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں واقعا فیز بھی بہت زیادہ ہے اور چھوٹی سی کوئی اگر پریشانی ہو گئی تو انسان ڈاکٹر کو ایک اچھی خاصی جس میں ایک بہت بڑی کہاوت ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تین درد اس کا پین اور تیسرے کا خواتین سے تعلق ہے کہ جب ولادت کے آثار نمدار ہوتے ہیں جہاں کے لئے کہا گیا کہ اگر اس وقت ایک خاتون مالک کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے خدا ہماری مہوں کو سلامت رکھے اور ہمارے وہ تمام سننے والے بالخصوص آپ وہ افراد جن کی ماں اس دنیا میں نہیں رب کرین انہیں جوار سیدہ میں جگھا کرامت رہا ہے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دانتوں سے مطالق ایک فرمان بڑی مفصل حدیث ہے مثلا امام فرماتے ہیں فس سوا کی سنتہ آشرتہ خسلتن مسواک میں برش کنے میں بارہ خسلتیں ہیں مثلا سنت پیغمبر ہے مو کو متحر بناتا ہے پاکیزہ بناتا ہے خوشبو آتی ہے انسان کی بسارت میں اضافے کا سبب ہے انسان کا مسواک کرنا مالک کی رضائیت کہ حصول کا سبب ہے مسواک کرنا بلغم کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے پھر امام فرماتے ہیں قوت حافظہ لوگ دماغین استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں بچہ کن ذہن ہے کیوں نہیں اسے مسواک کا عادی بناتے ہیں کیوں نہیں اسے صبح علیہ السباہ برش کرنے کا عادی بناتے ہیں امام نے متعدد چیزیں بیان کیے یہاں تک کہا ہے کہ ملائکہ سماوات ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مسواک کا عادی ہوتا ہے بارہ فوائد بیان کیے امام جعفر صادق یہ امام کا میڈیکل میں علم طیب میں مہارت کے سلسلے میں کیا بہترین دلیل نہیں بن سکتا ہے آپ کا خود و عظیم جملہ کہ سارے امراض جزا سے شروع ہوتے ہیں اور غزائی پر ختم ہوتے ہیں اگر آدمی زیادہ کھانے کا عادی ہے تو وہ اپنی عمر گھٹاتا ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے میں آپ کی بات میں چاشنی پیدا کروں کہ منصور دھوانقی جیسے ملعون بدبخت انسان میں امام جعفر صادق کو مختلف مواقع پر آزمانا چاہا ہے یہاں تک ہندوستان کی سرزمین سے وہ بھی بدبخت تھا ایک حاضق طبیب پہنچتا ہے مناظرہ کرنے کے لئے امام نے متعدد سوال کیا ہے سر میں بال کیوں ہیں پیشانی پر کیوں نہیں ہیں کان میں کرواہٹ کیوں ہیں آکھ نمکین کیوں ہیں مختلف سوالات ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہیں فرح چیز گرد کیوں ہیں مختلف سوالات کیے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ نقوش عصمت میں پڑھ سکتے ہیں نامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی ایسی کتاب جو مشعل راہ ہے آپ چودہ ستارے میں پڑھ سکتے ہیں دیگر کتابوں میں آپ امام جعفر صادق مناظروں کو مختلف لفظوں میں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آج کی تاریخ میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ پڑھنا ہی ہے اس کو ہم لوگ کسی دن بیٹھ کر کے پروگرام کریں گے ہمارا ارادہ ہے کہ امام جعف صادق علیہ السلام کے بتائی ہوئی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اور مولا کائنات ہم ان دو شخصیات کی جو اہم ترین روز مرہ کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں بلکل کن جانوروں کو پالنا مستحب ہے کیا اس کے آداب ہیں بلی پالنا کیسا ہے کبوتر پالنا کیسا ہے گوسفن پالنا کیسا ہے کتاب ہے مفاتیخ الحیات آیت اللہ العزمہ جوادی عاملی جیسے شاگرد امان خمینی رحمت اللہ تعالی کا ایک علمی کارنامہ نا جانے کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں اور الحمدللہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو فق رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر یقین کام ہوگا اب منصور دوانقی نے اس طبیق کو بلایا ہے ہندوستان کی سرزمین سے امام نے اس سے گفتگو کا آغاز ہی اپنے جد نبی عظم کی اس حدیث پر کیا ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا علم چھان لو ان المعدت بیت الدع یہ میدہ انسان کا یہ امراض کا گھر ہے پھر فرماتے ہیں بہترین علاج پر حیز ہیں اہدیات میں نجات بات ختم کر دی امام جعفر صادق کی علمی جلالت کا اور طب میں آپ کی مہارت کا وہ آنے والا ہندوستان کی سرزمین سے قائل ہو جاتا ہے علم طب کا یہ عالم ہے زمین شناسی کا یہ عالم ہے کہ امام فرماتے ہیں اس انسان سے جس نے خداوند کریم پر ایک قاطع دلیل اور برہان جائے امام نے متعدد دلائل دیئے ساتھی ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا وَتَحَرُّقُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا زمین گردش کرتی ہے ان تمام افراد کے ساتھ جو زمین پر موجود ہیں یہ خود علم زمین شناسی علم اقتصاد کے سلسلے میں بہلا عظیم جملہ ہے اس میں ہم نے دنیا کی مذہبت بہت کو سنی معصوم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے جو تمام کی تمام برائیوں کی جڑ اور کنجی ہم نے سمجھا نہیں لوگ سمجھتے ہیں دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے انسان اللہو اللہو کی تذبیر پڑھنے لگے نہیں امام نے بلک نمتی جملہ فرمایا ہے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان غیر حلال راستوں سے کمائی کرنا چاہتا ہے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہے تو اس میں اس کو کوئی خیر و نیکی ملنے والی نہیں ہے آپ نے بہتی اختصار چاہتا ہے امام کی تنبیحات کا ذکر کیا ابھی ان تمام باتوں کا نچور کوئی بات اگر امام نے بتائی ہو کہ ایک انسان کے لئے آئیڈیل زندگی کے لئے کونسی دو یا تین باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں انسان کو عمل کرنے اسی فرمان میں اگر آپ غور کریں امام صادق نے فرمایا کہ قذب حلال کی کتنی اہمیت ہے پھر فرمایا کہ صرف و صرف ذریعہ معاش کی تلاش میں نہیں نکلنا ہے بلکہ چند مطالب کو ذہن میں رکھ کے نکلنا ہے قذب معاش کس لئے تاکہ مالک رضا حاصل کی جا سکے اسی لئے تو پیغمبر نے فرمایا بالبچوں کے لئے گھر والوں کے لئے اہل و ایال کے لئے والدین کے لئے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں قذب معاش کس لئے تاکہ انسان اپنے قرض کو ادا کر سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض لینا کوئی بہت اچھی چیز نہیں البتہ قرض دینے کی بڑی تعقید ہے قرآن نے بھی کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انسان ذریعہ معاش کی تلاش میں اس لئے نکلے قذب حلال کیلئے اس لئے نکلے تاکہ سلے رحم کر سکے میں گزارش کروں گا امام کے ان آخری جملات جو آپ نے وقت شہدت ارشاد فرمائے ہیں ضرور انسان غور کرے دو چیزوں کی تعقید کی ہے پہلی چیز نماز میری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو سبک سمجھے اور پھر فرمایا کہ خدارہ سلے رحم ضرور کرنا قطر رحم کی امام جعفر صادق نے خصوصیت کے ساتھ مضمت کی ہے پھر جب امام سے آنے والا کہتا ہے کہ مولا ہم محنت کرتے ہیں آپ کھیت میں جا کر کے کاشتکاری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ دنیا طلبی ہے امام نے کہا نہیں بلکہ یہ آخرت طلبی ہے لئی سہادہ طلب الدنیا یہ طلب دنیا نہیں ہے بلکہ یہ آخرت طلبی ہے امام نے جہاں طیب کے سلسلے میں بیان فرمایا جہاں امام نے علم اقتصاد کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ قصب معاش حلال طریقے سے وہیں امام نے علم فقہ میں اپنے شاگردوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصول بتانے دین کے لیکن ان کے جزیات سے لوگوں کو باخبر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری جو آج مراجع اعظام کر رہے ہیں جا کہنا ہے جو آج مشتہدین ہیں سبیل احترام کر رہے ہیں اور پھر لبکشائیہ ہم سنتے ہیں اور پھر لبکشائیہ ہم دیکھتے ہیں نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ خالی غیبت میں مرجعیت کا احترام ضروری نہیں ہے امام کی موجودگی میں بھی مرجعیت کا ایک مرتبہ رہا ہے بلکل امام نے کہا ہے جاؤ مسجد میں بیٹھو وفتن ناس لوگوں کے درمیان فتوہ بیان کرو امام نے ترویت کی یعنی اجتہاد آج کے دور کی ضرورت کا نام نہیں ہے بلکہ اجتہاد دور احمد اتھار علیہ السلام کی بھی ضرورت کا نام تھا میں چار بھی سے ضرور پیش کروں گا آپ کے ذوق شائری کو دیکھتے ہوئے آپ خود ایک برجستہ شائر ہیں کہ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبروحی نظر بات کرتے ہیں اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے وہ کشف الاسرار میں امام خمینی رحمت اللہ کی توہین کی گئی ہو یا دیگر بیانات کے ذریعے سوشل میڈیا پر کلپ وائرل کر کے مراجعہ السلام کی توہین کی جائے ہم سخت الفاظ میں مذہب مت کرتے ہیں پھر امام نے علم کیمیہ میں جابر ابن حیان کو تیار کیا میں ایک دو باتیں بیان کروں گزشتہ پروگرام میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جابر ابن حیان ایک ایسی ہستی جن کی چند کتابیں معروف زمانہ ہیں مثلا میں نام دوں الخواس القبیر یہ وہ کتاب ہے جو برطانیہ کے میوزیم میں آج ایک نمائیہ جگہ پر رکھی ہوئی ہے مثلا کتاب الحجار پیریس کے قومی کتاب خانے میں پیریس کے ملی کتاب خانے میں اسے نمائیہ جگہ پر رکھا جاتا ہے ان کی ایک مشہور کتاب جس کا نام ہے اسرار طبیعت سب سے پہلی بار جو اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے وہ سن چودہ سو نبیسوی میں اس کے بعد سن سولہ سو اڑسٹھ میں انگریزی زباب میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سن سولہ سو بہتر میں یہ کہاں سے شاگر تیار ہوئے ہیں سبحانہ اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی سے علوم قرآن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بے پناہ مطالب ہیں ہمارا لاکھوں سلام اس معصوم امام پر جس نے علم کے دریاء بھائے ہیں کیا کہنا ہے ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے در کا بھیکاری بنائیں ان کے در تک اپنے آپ کو پہنچائیں خوش آچینی کریں اور پھر اپنے آپ کو واقعی مانا میں عالم بنا سکیں اب میں اختصار کے ساتھ یہ چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس ذرا سا کم ہے کہ شیعت کو بچانا بہت ہی مشکل کام تھا جو سب سے بڑا مرحلہ آپ کے سامنے جو گزرا ہے وہ اس وقت میں شیعت کی حفاظت کرنا اس کے لئے آپ نے کیا کام کی اس کے اہم نقطوں کی طرف آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسن تدبیر سے کام لیا ہے جذبات میں نہیں آگئے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی کلیپ وائرل ہوتی ہے پھر انسان جذبات کے دھار میں بہ جاتا ہے اور دینی آداب کو فراموش کر دیتا ہے پورا آیا میں ازا اس کی نظر ہو جاتا ہے نظر ہو جاتا ہے باقی میں ایک بڑی خیمتی بات آپ نے کہی کاش ہمارا جوان اور انجمن کے ذمہ دار افراد نمبر پر آنے والے علماء خطبہ ساکرین شعراء نوخہ نظرات اس جانب متوجہ ہوں آپ امام جعفر صادق کی کہ حسن تدبیر کو ملائزہ کیجئے امام نے خاموشی اختیار کی ہے اور پھر امام نے چند ایک راستے اختیار کیے ہیں شیعت کی حفاظت کے لیے یہی پر بات ختم ہو جائے گی آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے بالخصوص پہلا خلیفہ جو بنی ابباس کا ہے اس کے دور میں امام کو آزادی تھی جہاں چاہتے جاتے جہاں چاہتے آتے جس سے چاہتے ملاقات کرتے لیکن دھیرے دھیرے بندشیں بھرتی چلی گئیں یہاں تک کہ امام کو کوفے جانا پڑتا ہے امام کوفے پہنچتے ہیں اور اب وہاں پر ہر ایک آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے امام نے سفاہ نے عید فطر کا اعلان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکتب و مذہب کی پازمانی کے لیے بنابر تقیہ روزہ افطار کیا ہے اور پھر امام نے فرمایا تقیہ میرا اور میرے آبا و اطاعت کا دین ہے ایک اہم کارنامہ امام نے درست دیا ہے اس کے بعد ایک بات اور بیان کروں اور بات کو تمام کر دوں امام نے تقیہ کی روشنی میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہر جگہ جی حضوری میں لگ گئے ہوں اور ہر بات کو تسلیم کر لیوں نہیں جہاں موقع ملا ہے اپنی بات کو پہنچایا ہے مکم طریقے سے مثلا منصور دوانقی نے امام سے شکایت کی گلا کیا شکوا کیا کہ آپ ہمارے دیدار کے لیے نہیں آتے ہیں دیکھئے جب انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ صرف ذات احادیت کا محتاج ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کی چوکھٹے پسند نہیں آتی ہیں پھر وہ درباروں کی حاضری نہیں لگاتا ہے امام جعفر صادق سے جب منصور دوانقی کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں امام نے اس موقع پر دو تین جملے ارشاد فرمائے جسے سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے یاد کرنے کے قابل ہے فریم کرا کے گھر بے لگانے کے قابل ہے امام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں اور تمہارے پاس حاضری دوں اللہ اکبر امام کہتے ہیں کہ آخرت کے لحاظ سے بھی تمہارے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے جس کی مجھے توقع ہو کہ کل مجھے کچھ فائدہ ملے گا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس اقتدار ہے جو تمہارے پاس منصب ہے جو تمہارے پاس حکومت کی باگڈور ہے یہ کوئی نعمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تمہیں مبارک بات پیش کریں پھر امام صادق کہتے ہیں کہ تم اس منصب کو تم اس حکومت کو تم اس خلافت کو اپنے لئے مصیبت نہیں سمجھتے ہو کہ میں تمہاری دل جوئی کے لئے تمہارے پاس حاضری دوں آخر بتاؤ تو کہ میں آؤں تو کس لئے تمہارے پاس آؤں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکتب کی پازوانی کے لئے دو عظیم کرنا میں انجام دیئے تقیعہ اور تقیعہ کے ساتھ ساتھ جب موقع ملا ہے تو اپنی بات کو محقب طور پر پیش کیا اور ساتھی ساتھ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا شیعوں کو خصوصیت کے ساتھ روکا ہے کہ درباروں میں حاضری مت دینا کبھی بھی ان پاطل حکمرانوں کا ساتھ مت دینا جو رہتی دنیا تک مشل رہا ہے آئیڈیل ہے نمون حمل جا کہنا ہے زبحان اللہ ناظرین جیسا کہ حضر عباس صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی بہت شاعری میں بھی کر لیتا ہوں تو اس تین دن کی گفترگو کا خلاصہ میں نے اپنے چند اشار میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ حق کا سیدھا راستہ ہے مرتضہ کی زندگی گامزن تھی پھر اسی پہ مشتبہ کی زندگی اور روحو جانے دین شاہِ کربلا کی زندگی روحو جانے دین شاہِ کربلا کی زندگی اور مصحفِ سجاد ہے اہلِ دعا کی زندگی علمِ باقر سے ہیں زندہ سب علومِ کائنات آپ کی محنت کو بیٹے نے عطا کی زندگی حق سمجھئے چھوڑ دیجئے اب قیاس آرائیاں فقہِ صادق سے ہے دینِ مصطفیٰ کی زندگی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ان نشستوں کو آج تمام کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے جیسی گفتگو ہونی چاہیے تھی شاید کہ ہم حق تو نہیں ادا کر سکے مگر ہم اور آپ تھوڑے بہت سواب میں ضرور شامل ہو گئے ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر و السلام علیکم پرحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی